کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آہ یہ معاملہ جو بجلی والا معاملہ ہے یہ پوری قوم کا معاملہ ہے یہ ہر پاکستانی کا معاملہ ہے اور آہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو دوزار تیرہ میں ہماری جب گورنمنٹ آئی تو یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا اور بجلی جو ہے وہ بقاعدہ اس کو بیلنس کیا گیا اور آہ تب پنجاب گورنمنٹ نے بھی اور فیڈل گورنمنٹ نے بھی سستے ترین دو پلانٹس لگائے تھے آہ آہ آر ایل اینجی بیسٹ تو وہ اس وقت دنیا کے سستے ترین پلانٹس تھے تو میں آہ ایمکی ایم کے وقت کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ وزیراعظم کا جو معاشی اصلاحات کا ایجنڈا ہے جس پر وہ کاربند ہیں اس میں انہوں نے آتے ہی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ڈسکوز ہیں لیسکو گیپکو کیسکو ان کی جو نچکاری ہے وہ سوالے سے اعلان کیا تھا جس کے بعد آہ قانون کے اندر جو ایسوی ایکٹ ہے سٹیٹ اونٹ انڈرپرائزز کا جو ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی گئی اور اس ترمیم کے ذریعے ڈسکوز کی پرائیوٹائزیشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور دیکھئے یہ کئی دہائیوں کی داستان ہے کئی دہائیوں پر محیط ایک کہانی ہے کہ جس طریقے سے ڈسکوز کے اندر انیفیشنسی اور کرپشن جو ہے وہ رچ بس گئی ہے تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک تو ڈسکوز کو سیاسی متاخلت سے پاک کیا جائے گا اور پروفیشنل کامپیٹنٹ پرائیوٹ سیکٹر کی لوگوں کو لائے جائے گا جو ان کو رن کریں گے تو وہ قانون کے اندر ترمیم بھی کر لی گئی جو ایک معاشی اسلاحات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور ڈسکوز کی پرائیوٹائزیشن جو ہے وہ اب ٹائم کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے دوسرا جو بہت اہم اعلان وزیراعظم صاحب نے کیا اس میں جو پچاس ارب روپے کی سبسیڈی دی گئی دو سو یونٹ کے سارفین کو پروٹیکٹیڈ نون پروٹیکٹیڈ دونوں جو دو سو یونٹ بجلی استعمال کرنے والے سارفین ہیں ان کو جون جلائے اگست تین مہینوں کے بلوں کے اندر جو ریایت دی گئی ہے اور یہ چار سے سات روپے فی یونٹ ان کے بلوں پر فرق پڑے گا تو یہ پچاس ارب کی خطیر رقم ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے پی ایس ڈی پی اس میں سے کٹوٹی کر کے اس کو یہ عوام کی طرف ڈیورٹ کیا گیا ہے کہ یہ گرمی کے مہینوں میں لوگوں کا جو بل ہے وہ کم آئے اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسکوز کی پرائیوٹائزیشن ہو وہ یہ پچاس اثر ارب روپے کی سبسٹی ہو دو سو یونٹ والے سارفین کے لیے جو اوور بلنگ کے معاملات ہیں اس حوالے سے جو حکومت اقدامات کر رہی ہے بجلی چوری کو روکنے کے لیے تمام سبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے جو اقدامات کر رہی ہے اس پہ بڑی گہری نظر ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی کل جو فیصلہ کیا گیا کہ جو بجلی کے بلوں کی ادائیگی کی آخری تاریخ ہے جولائے اگست ستمبر کے لیے اس میں جو دس دن کا ایک extension period دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ جہاں پہ اوور بلنگ کے معاملات ہیں ان کو دیکھا جا سکے مزید جو کوئی ریلیف حکومت اس میں دے سکتی ہے اس کو دیکھا جا سکے اور دیکھئے یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے ایپی پیز کا یہ مسئلہ بہت پہلے شروع ہوا نائنٹیز میں ایپی پیز لگے ٹو تھاؤزنز میں لگے اس کے بعد لگے ہر دور میں ایپی پیز لگتے رہے ہیں مگر معاملہ یہ ہے کہ اس سارے سسٹم کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے اور یہ ایجنڈا وزیراعظم صاحب کا اپنا ایجنڈا ہے جو معاشی اصلاحات ہیں اس میں جو اقدامات کیے گئے تھے یہ چاہے بجلی کی چوری کو روکنا ہو چاہے ڈسکوز کو پرویٹائز کرنا ہو چاہے سبسیڈی دینی ہو چاہے ایپی پیز کا ریویو ہو جس کے لیے پہلے سے کمیٹیاں کام کر رہی ہیں میں خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ وزیراعظم صاحب کی قیادت میں جس طریقے سے وزیر طوانائی جناب سردار عویس لغاری صاحب نے سیکٹری طوانائی جناب راشد انگڑیال صاحب نے کام کیا ہے اور ایپی پیز کے ریویو کے حوالے سے بھی ایک ان کی مشاورت چل رہی ہے اور معاملات چل رہے ہیں تو یہ تو وزیراعظم صاحب کا اپنا ایجنڈا ہے اور دیکھئے کون نہیں چاہتا کہ بجلی ملک میں سستی ہو یہ تو سب کا ایجنڈا ہے پوری قوم یہ چاہتی ہے تو وزیراعظم صاحب کو اس کا درد بھی ہے احساس بھی ہے اور پہلے دن سے معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پہ اس لیے کار بند تھے کہ فسکل سپیس کریئٹ کی جائے تاکہ بجلی جو ہے وہ سستی ہو اس میں میں آہ دوبارہ ایم کی ام کی اکابرین کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس قومی اہمیت اور قومی نویت کے معاملے کو اٹھایا اجاگر کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا اور حکومت کی تمام اتحادی پارٹیوں کا ایک مشترکہ فرض ہے کہ اس پہ اپنے اپنی رائے بھی دی جائے اپنی اپنی کاوش بھی کی جائے اور اس معاملے پہ عوام کو جتنا ریلیف دیا جا سکے وہ دینا چاہیے اور دیکھئے میں کسی کی ذات پہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتا مگر نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو اپنے چیسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ برسر اقتدار بھی رہے ہیں ماضی کے اندر اور وہ جب اس پہ بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک مصبت پیرائے میں بات کرنی چاہیے ایک سلیمان شباز صاحب کے حوالے سے بات کر دی اور پتہ لگا کہ جی وہ تو سستہ ترین اس وقت بجلی پروڈیوس کرنے والا ان کا پلانٹا اور ان کو کپیسٹی پیمنٹ بھی نہیں جا رہی اور یہ پھر انہی صاحب نے جو کیر ٹیکر منسٹر تھے پہلے بات کی پھر اس کو کلیریفائی کیا کہ جی میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جی سستہ ترین اور یہ بیسائیڈز دی پوائنٹ بات یہ ہے کہ تنقید برائے تنقید نہیں تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے اور اس قومی اہمیت اور نویت کے ماملے کو مل جل کے حل کرنا ہے اور وزیراعظم صاحب کی یہی ترجیح ہے کہ اس ماملے کو حل کیا جائے اور حکومت پہلے سے اس پہ کام کر رہی ہے اور میں مصطفیٰ کمال صاحب کو دعوت دوں گا ان کا شکریہ کروں گا کہ اس موضوع کو انہوں نے اٹھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بہت شکریہ وزیر صاحب کا اور ہمارے وزیراعظم صاحب کا بھی میں یہاں پر دو تین باتیں پوائنٹ صاحب کے سامنے منجن کنا چاہوں گا ایک تو ایم کیم ایک بہت ذمہ دار پارٹی ہمیشہ سے رہی ہے اور ہم نے اس کسی بھی ایسے موقع پہ جس پہ جو ملکی مسائلوں اس کے اوپر سیاست براہ سیاست کا ہم نے طرح کے کار نہیں اپنا ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلے تواتر کے ساتھ پچھلے بجٹ سے پہلے اور اس کے بعد بھی کئی مہینوں سے یہ جو آئی پی پیس کا اور بجلی کے بہران کا مسئلہ ہے ملک میں اس میں ہم نے کسی پارٹی کے اوپر کسی بھی صاحب کا حکومت کے اوپر کوئی ہم نے بیشنگ نہیں کی ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا ہم نے کوئی نہیں کہا گئی فلان ٹائم پہ آئی پی پیز لگے تھے فلان کو قصور ہوا رہے اگر آپ صرف مسائل کو بتا کر پوائنٹ سکورنگ کر کے اپنی جان چھوڑا لیں گے آپ کے شاید پوائنٹ بن جائیں لیکن لوگوں کا مسئلہ حل نہیں ہونے والا پاکستان کے تمام مسائل کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی ضرور تھے پاکستان اس وقت ایک بہتی چیلنج چیلنجنگ انوائرمنٹ سے گزر رہا ہے آئیڈیل سیچویشن نہیں ہے ہم آئی آئی ایم ایف کے قرضدار ہیں اس کی اس کی جو ہے وہ لیمیٹیشنز ہیں ہمارے ہاں آ اتنے سارے مسائل ہیں تو اگر میں ایم کیم نے ہمیشہ سے اپنی ذمہ داری نبھائی اور ہم نے مسائل کو ایڈریس کر کرتے ہوئے اس کے اس کے سولوشنز پہ بھی بات کی ہے اور ہم نے یہی اور اس اگر ٹاپک پہ اگر آ جائیں ہم اگر بجلی کے مسئلے پہ بہران پہ آ جائیں ہم نے یہ سمجھا جانا کہ آج کی یہ جو ایرینجمنٹ ہے یہ آئی پی پی اس کے ساتھ ملک کے لیے اس وقت یہ سب سے بڑا زخم ہے ملک کی ایکانومی کا سب سے بڑا زخم ہے جہاں سے یہ ملک کی ایکانومی بلیڈ کر رہی ہے ہم چھبیس سو عرب روپے کا قرضدار ہیں گردیشی کر دے کہ سترہ سو عرب روپے ہم نے ابھی رکھیں اس اس کامپوزیشن کے ساتھ یہ چیزیں معاملات نہیں بڑھ سکتے تو ہم نے یہ بات کی کہ بھائی ماضی میں جن جن بھی دوار میں یہ کام ہوا ہے ہم کسی کی انٹینشن کو کوششن نہیں کرتے ملک کے وسیطر مفادات میں ہی آئی پی پیز لگائی گئی ہوں گے لیکن آج ملک کے ایکانومی کنڈیشن میں یہ ثابت ہو رہا ہے یہ ہم پر ہمارے سامنے آ رہی ہے بات کہ یہ سٹرکچر جو مزید نہیں چل سکتا تو اس کو اس پہ نظر سانی کی ضرورت ہے اور ہم نے باہرہ اس کا سولیوشن بھی پیش کیا کہ یہاں پر جو باہر کی کامپنیز ہیں اس کو ایک طرف رکھے جو لوکل اور گورمنٹ کے جہاں پر انفلوینز ہیں اور لوکل ہیں ان سے بیٹھ کے بات کی جائے مجھے بہت خوشی ہے اتمنان ہے وزیراعظم صاحب ہمیں آج ملے ہیں ان کی ٹیم ملی ہے ملی ہے وزیر مصوف صاحب تھے وہاں پہ رویس لغاری صاحب تھے آآ آ تا صاحب تھے وہاں پہ عطااللہ صاحب تھے تارت صاحب اور آآ ان کی پل ٹیم تھی ہے ڈیپٹی ڈیپٹی وزیراعظم صاحب تھے ساقدار صاحب تھے جو کہ فیڈل فورن میسٹر بھی ہیں یہ پلی ٹیم تھی وہاں پر اور بھی آزرات تھے اور ان کے سامنے وزیراعظم صاحب نے یہ اپنا موقف دیا کہ یہ ان کی سب سے پہلی پریارٹی ہے اور ان کو ہماری ہماری سوچ اور ان کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ یہ کوئی اور نہیں ہماری اپنی گورنمنٹ کی اپنی پرارٹی ہے پھر انہوں نے ہمیں آگاہ کیا کہ انہوں نے اس حوالے سے کتنا کچھ کام کر لیا ہے میں ان چیزوں کو اس لیے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ابھی اس لیے قبل از وقت نہیں بولنا چاہتا کہ جب وہ سامنے چیزیں آئیں گی اور جب امپلیمنٹ ہو رہی ہوں گی تو لوگوں کو نظر آئے گا باٹم لائن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان تمام اقدامات سے وزیراعظم لیبل پہ اور ان کی تمام ٹیم جس لیبل پہ کام کر رہی ہے مجھے یہ امید ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملنے جا رہا ہے مجھے یہ امید ہے کہ لوگوں کو اس نام اصائب حالات میں انشاءاللہ تعالی ریلیف ملنے جا رہا ہے اور نیگوشیشنز ہو رہی ہیں اور مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے اور ایڈریس کیا جا رہا ہے اس تمام مسئلے کو تو میں ایمکیم کی جانب سے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں اتا بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر موقع دیا اور ایمکیم اپنا رول پہلے بھی پلے کرتی رہی ہے ابھی پلے کر رہی ہے اور ہم حکومت کے تمام اچھے اقدامات کے بلکل جائے وہ ساتھ ہیں جب جہاں سمجھیں گے کہ یہاں پر مشورہ دینا ہے ہم نے مشورہ دینا ہے ہم نے سیاست براہ سیاست پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی ہم نے نہیں کیا اس کے اوپر اس والی بات پر سیاست ہم نے لوگوں کے جینرین ایشیوز کو سامنے رکھا اس مسئلے کا حال بھی بتایا اور ان تمام مسائل کو بتاتے ہوئے ہم نے پاکستان کی جو سیچویشن ہے آج جو چیلنجنگ انوارمنٹ ہے اس سے آئیسولیٹ ہو کر آئیڈیل قسم کے حالات والے مشورے نہیں دیئے بلکہ یہ چیلنجنگ انوارمنٹ ہے اس چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آئی ایم ایف کی تلوار ہمارے ہمارے سروں پر ہے ملک کی اکانومک کنڈیشن ہمارے سروں پر ہے آئی پی پی ہمیں پتا ہے کہ سوبرن گارنٹی دی گئی ہے جو جن آئی پی پی سے کہ اگر آپ معاہدوں کو اگر آپ ان کو بتائے بغیر ختم کریں گے وہ جا کر کسی بھی جو ہے وہ دنیا میں کسی بھی حصے پر جا کر کوٹس میں چلے جائیں گے یہ اگرمنٹ پر لکھا ہوا ہے اور وہ جا کر ہمارے خلاف ڈیسیجن دے آئیں گے ہمیں ان تمام چیزوں کی معلومات ہیں تو ہم صرف ان ان تمام چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے جو کام کیے جا سکتے ہیں جتنی گفتگو کے ذریعے مسائل کو حل کر کے لوگوں کو ریلیف دیا جا سکتا ہے کیونکہ بزنسمن پریشان ہے اس کی فیکٹری وہ کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی ہائی ہو گئی ہے پورے ریجن میں چھ سینڈ کی جو ہے وہ کاؤسٹ ہے ہمارے ریجن میں جو ہے وہ سولہ سینڈ کی کاؤسٹ ہے تو انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں بے روزگار لوگ ہو رہے ہیں یہ جو ہم نے بارہ ہزار نو سو عرب روپے کا بجٹ پیش کیا جو ریونیو کمانا ہے ہم نے اسی بزنس کمیلیٹی سے کمانا ہے اور سیلیڈ کلاس سے کمانا ہے تو اگر سیلیڈ کلاس کی جوب چلی جائے گی بزنس میں اپنا بزنس بند کرے گا تو ہم یہ ریونیو کمائیں گے کہاں سے تو یہ اوہر آل پاکستان کو نقصان ہوگا تو یہ آئی پی پیز ایک بہت بڑا زخم ہے اس زخم کو اس کی بلیڈنگ کو بند کرنے کی زورت ہے اور مجھے اس بات بہتمنان ہے کہ وزیراعظم صاحب نہ کہ صرف اویر ہیں انہوں نے اس پر بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے اور ہماری لائنز کے اوپر جو ہے جو ہمارے خدشات خیالات تھے ان چیزوں کو انہوں نے اڈریس کیا ہوئے کر رہے ہیں ابھی ان پروسس ہے انشاءاللہ جس طرح سے وزیر صاحب نے بتایا آپ کو وزیر انفرمیشن نے آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ جلدی لوگوں کو اس حوالے سے خوش خبری ملے گی اور لوگوں کو ریلیف ملے گا انشاءاللہ بہت شکریہ انشاءاللہ صاحب ڈاؤنسے جناب صاحب آپ بات کر رہے ہیں پرائی مینسٹر جو بات کرتے ہیں اس کی ایک تنسٹی کی ہوتی ہے اور اس نے اندیمنٹ کی ہوتا ہے آپ کی حکومت آئی ہے آپ میں آتے ہی لبنم بران آیا پرائی مینسٹر نے انگواری کا حکم دیا آج چار مہین میں ہو گئے انگواری کا کوئی پتہ نہیں دینا ہے اس کے بعد پرائی مینسٹر نے آناؤنس کیا بہت شکریہ جیب بہت شکریہ جیب صاحب بات تو بجلی کی ہونی تھی مگر اچھا کیا آپ نے مجھے موقع دے دیا کہ میں حکومت کی مزید پروموشن کے حوالے سے بات کر سکوں اور میں گندم سے شروع کروں گا اور امید ہوگی کہ جواب چنانہ ہو اس کا سوال گندم ہے تو میں جواب بھی اس کا گندم ہی دوں گا تو گندم کے حوالے سے آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس وقت کے سیکرٹری کو بھی او ایس پی کیا گیا اور باقی جو پاسکو کے بھی افسران ہیں سب کے خلاف جو ہے وہ محکمانہ کاربائی کی گئی اب جتنی سزا ہے اتنی ہی ملنی چاہیے کسی کو لٹکایا تو نہیں جا سکتا مزید اس کے بیانڈ جو سرکاری معاملات ہیں ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے دیکھئے آلریڈی کئی دفعہ یہ عرض کر چکے ہیں اور آپ کو میں گزارش کروں گا آج اپنے وی لاغ پس پہ بات کیجئے گا کہ حکومت پاکستان کا ایک روپیہ خرچے بغیر جس طریقے سے ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے تھو مکینزی کورپریشن آیا ہے ایف بی آر کی ڈیجٹائزیشن کے اوپر اور پورے محکمے کو ڈیجٹائز کر رہا ہے جس سے لاکھوں فائلرز میں انکریز ہوا اس کی تو کوئی بات نہیں کرتا کہ نون فائلرز کتنے تھے اور اب فائلرز میں کتنا انکریز ہوا ہے یہ آداد و شمار بھی آپ کو پروائیڈ کر دیے جائیں گے اس پر بھی بات کریں کہ فائلرز میں کیسے اضافہ ہوا ہے کیونکہ پہلے فائلرز نہیں تھے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سم بلوک کرنے کی بات کی گئی کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور ٹیکس ادا کرنے والے نون ٹیکسپیرز کا بھی بوجھ برداشت کرتے ہیں تو اس سے بھی کتنا اضافہ ہوا ہے فائلرز کی تعداد کے اندر ٹیکس بیس کو برادن کیا گیا ہے جو معاشی اصلاحات کا ایجنڈا ہے اس کا وہ پارٹ ہے اور اس میں جو نمبرز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ almost 49 لاکھ لوگوں کا اضافہ ایز فائلرز ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ نون فائلرز سے فائلر بن رہے ہیں جی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایف بی آر کی ڈیجٹائزیشن کے علاوہ جو حکومت نے پی ڈیو ڈی کا میکمہ بند کیا کرپشن کا گڑھ تھا آپ کے وی لاغ میں میں نے اس کا بھی ذکر نہیں دیکھا آج تک کہ آپ نے کہا ہو کہ جی بہت اچھا اقدام ہے آپ نے ہاؤزنگ میکمہ کا جو سب سے کرپ ڈپارٹمنٹ تھا وہ بند کر دیا کاش آپ نے اپنے وی لاغ میں بات کی ہوتی تو میں آپ کو کہتا کہ آج آپ نے کمال کر دیا کہ پی ڈیو ڈی جو عربوں روپے سال کے کھا جاتا ہے جس کا تخمینہ بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنے عرب کھاتا ہے اور ایک انیفیشنٹ اور کرپ میکمہ تھا اس کو جب بند کیا گیا ہے تو یہ کٹنگ ڈاؤن ایجنڈے کا پارٹ ہے اور اس سے جو سالانہ بجت ہوگی کئی سو عرب روپے کی اس مافیا کو پی ڈیو ڈی کے مافیا کو آج تک کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا لوگ ڈرتے تھے کہ جس کا پتہ نہیں کیا ریاکشن آئے گا جرت مندانہ اور ایک بہت حمد حوصلہ کر کے وزیراعظم صاحب نے کٹنگ ڈاؤن ایجنڈے کے حوالے سے پی ڈیو ڈیو ڈی کا میکمہ بند کیا اگر یہ معاشی اصلاحات کا حصہ نہیں ہے تو یہ ذاتی ایجنڈہ تو نہیں تھا پی ڈیو ڈی کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ وزیراعظم کی کوئی ذاتی رنجش تھی یہ اسی معاشی اصلاحات ایجنڈے کا حصہ ہے جس کے تحت ایف بی آر کی ڈیجنائزیشن ہو رہی ہے اسی کے تحت جو ہے وہ اس کو بند کیا گیا ہے اور رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ کے حوالے سے وہ ائرپورٹس کی آؤٹسورسنگ ہو وہ پی آئی اے کی پریبیٹائزیشن ہو یہ سارا عمل بڑی تیری سے آگے بڑھا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو چین کا بھی ایک وفت پاکستان میں موجود ہے وہ کس غر سے آیا ہے ان کا کیا ایجنڈا ہے وہ آج پیسٹریز ہم کریں گے آپ کو بتا دیں گے کہ وہ چینی حکومت نے جو وقت بجوایا ہے اس کے پیچھ ان کا کیا ویجن ہے کیا سوچ ہے تو دیکھئے معاشی اصلاحات پہ تو ہر وقت کام ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے بھی اور ہر وقت حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ان اصلاحات کو implement کیا جائے یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اگر ملک کو ڈیفولٹ سے نہ بچایا جاتا کیونکہ دوزار اٹھارہ میں چار فیصد مہنگائی تھی اب یہ پورا ٹاک شو بن گیا میں نے بات بزی پہ کرنی تھی بڑھا آپ کا اب سوال ہے میں اب اس کو سوڑا وائنڈ اپ کی طرف لے کے جاتا ہوں دیکھئے چار فیصد مہنگائی تھی شرعہ نمو جس کو جی ڈی پی گروتھ ریٹ کہتے ہیں وہ چھے فیصد کے اوپر تھی پھر چار سال حکومت آئی پنکی گوگی اور کپتان تباہ کر گئے پاکستان انہوں نے چار سال میں کیا کیا اور وہ چار فیصد مہنگائی تھیس فیصد پہ کیسے پہنچی وہ چھے فیصد گروتھ جو ہے وہ ون پرسنٹ پہ کیسے پہنچی اور اس کے بعد جب ڈیفولٹ کے دھانے پہ ملک آ گیا تو کہا گیا جی امریکی سازش ہے اور تختہ الٹ دو اور نو مئی کے حملے کر دو اور آگ لگا دو اور جلا دو اور مار دو یہ جب ساری داستان قوم کو سنائی گئی اور نفرت کھیلائی گئی اور تشدد پر اکسایا گیا اور لوگوں کی ذہن سازی کی گئی تو کاش اس وقت بھی آپ کہتے کہ جی سٹرکچرل ریفارمز کا کیا ہے جنڈہ چار سال میں کیا ہوا خدا نہ خاصتہ اگر ملک ڈیفولٹ ہو جاتا اور بہت سارے لوگ چھٹی پہ چلے گئے تھے بہت سارے بیروکریٹس میں جانتا ہوں کہ جی ڈیفولٹ کی چھاپ ہمارے پر نہ لگے فیس کس نے کیا ہم نے فیس کیا اللہ کے فضل سے وزیراعظم صاحب کھڑے رہے اور انہوں نے کہا جی ملک ڈیفولٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اور ڈیفولٹ ہوتا ملک میں خانہ جنگی ہوتی لوٹ مار ہو رہی ہوتی دکانوں کے اندر سڑکوں کی اوپر پاکستان میں ائر لائنز آنا بند ہو جاتی ہیں پاکستان کے اندر بینکوں کے باہر لوگوں کی میلوں لمبی کتاریں ہوتی ہیں ویڈرالز کرنے کے لیے کہ پیسے میں ہم نے نکالنے ہیں ایکسپورٹس بند ہو گئی ہوتی ہیں اور روپیہ جو ہے وہ اتنا فری فال کر گیا ہوتا کہ شاید پانچ سو چھ سو روپے کا ڈالر ہوا ہوتا اور پیٹرل کی قیمت بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور پیٹرل کی قیمت اتنی زیادہ ہو جاتی کہ شاید وہ پہنچ سے باہر ہو جاتا تو یہ جب ڈیفولٹ سے ملک کو بچایا گیا ہے اب کل بھی پیٹرولیم ڈیولیپمنٹ لیوی کی بات ہوتی ہے اگر پیٹرولیم ڈیولیپمنٹ لیوی لگی ہوتی تو کل چھ روپے پیٹرول سستہ کرنے کا ایک بہت جرت مندانہ دلیرانہ فیصلہ وزیراقم کیسے کرتے اور کیوں کرتے جب آپ پیٹرول مہنگا ہونے پر سوال کرتے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ پیٹرول کے سستہ ہونے پر بھی سوال مجھ سے کیا کریں کہ پیٹرول آپ رازم صاحب نے کل پیٹرول سستہ کرنے کا فیصلہ کیا اور حالانکہ پیٹرولیم ڈیولیپمنٹ لیوی کی گنجائچ رکھی گئی تھی اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا تو دیکھئے ڈیفولٹ سے جب ملک کو بچایا ہے تو روپے کی قدر ایک زمانہ تھا جب ہمیں یہ حکومت ملی ہے تب بانی چیرمن پی ٹی ایٹ سبسٹی دے گئے پیٹرول کی اوپر اتنے پیسے تھے نہیں جتنی سبسٹی دے دی گئی اس پر کیا ہوا اس پر یہ ہوا کہ اس سبسٹی دینے کے نتیجے میں ساری چیزیں مہنگی ہوئیں اگلے دو ماہ میں اور روپے کی قدر ایسی تھی کہ کوئی ایکسپورٹر باہر کوئی چیز بھیجتا تھا تو اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نے ایکسپورٹ کس قیمت پر کرنا ہے کیا ڈالر کا ریٹ تین سو ہوگا تین سو بیس ہوگا تین سو تیس ہوگا دو سو نوے ہوگا تین سو پانچ ہوگا اور ایکسپورٹرز کی لسیاں کھلنی بند ہو گئی تھی تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ روپے آج مستحقم ہے اور روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے کیا وہ صورتحال بہتر تھی کہ جب ہم ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑے تھے اور روپے کی قدر جو ہے مسلسل گرتی جا رہی تھی اور ایکسپورٹس بند ہو گئی تھی اور لسیاں کھلنی بند ہو گئی تھی یا یہ صورتحال بہتر ہے کہ جب ڈالر کی سمگلنگ کو روکا گیا ہے زخیرہ اندوزی کو روکا گیا ہے روپے کو مستحقم کیا گیا ہے ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں اٹھائیس ارب ڈالر سے اکتیس ارب ڈالر تک آپ کی ایکسپورٹس چلی گئی ہیں تین ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے پیٹرل سستہ ہو رہا ہے اور دیکھئے ڈالر کا لنک جو ہے وہ مہنگائی کے ساتھ ہے جتنا ڈالر کے مقابلے میں روپےہ غیر مستحقم ہوگا اتنی مہنگائی بڑھے گی اب مہنگائی میں بھی کمی واقعہ ہوئی ہے ہاں بجلی کا ایک ایشو ہے جس پہ ہم نے تفصیلی بات کی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ کال آپ کا جب میں بی لوگ دیکھوں گا آپ ان ساری باتوں پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے اور حکومت کے معاشی اصلاحاتی جنڈے کے اوپر جو ہے وہ حقائق کو تھوڑا سا بیان کریں گے مجھے تو یہ کپلیٹ نہیں ہو گیا سب کچھ آج آپ کریں اس کا حل اس کا حل اتجاج نہیں ہے جی 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 ٹکرا صاحب دیکھیں میں اس نہیں سمجھتا یہ چیلنج ہے حکومت جو معاشی اصلاحات پہ پہلے ہی کام کر رہی ہے تو پھر چیلنج کس بات کا یا تو ہماری خواہش نہ ہو یا ہم اسے جنڈے پہ کاربند نہ ہو کہ ہم نے بلی سستی کرنی ہے پھر تو چلیں مان لیا جائے اس بات کو آلریڈی کیونکہ کام ہو رہا ہے دیکھئے اتجاج اس کا حل نہیں ہے اور جماعت اسلامی کے عقابرین ان کے زمان ہمارے لیے بہت قابل اعترام ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا ہے قزت اعترام کا رشتہ ہے کل بھی ہماری ٹیکنیکل کمیٹی ان کو ملی اس میں سپیشل سیکٹری طوانائی شریک تھے میمبر ایف بی آر امیر بادشاہ صاحب شریک تھے اور ہمارے امیر مقام صاحب اور ڈاکٹر تاریخ فضل صاحب موجود تھے ان سے بات چیت ہو رہی ہے مگر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہاں دھرنے سے اعلان کر کے ہم اٹھ جائیں گے دیکھئے یہ مناسب طریقے کار نہیں ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تجاویز دیں بند کمرے میں بیٹھیں کھلے کمرے میں بیٹھیں میڈیا کے سامنے بیٹھیں اس پر بات چیت کریں مگر میڈیوم سے درخواست ہوگی کہ آپ اتجاج ختم کرنے کیونکہ دیکھیں حکومت ایک کام آلریڈی کر رہی ہے یا تو نہ کر رہے ہوں یا ہماری خواہش نہ ہو یا ایجنڈا نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ اتجاج اور دھرنا ختم کریں اور حکومت جو کام کر رہی ہے اس میں پوزیٹیو کانٹیبوشن دیں اور آگے چلیں اس معاملے میں دوسری طرف آپ کو سیاسی ادنے استقام کا سامنے ادالتوں سے کچھ فیصلے آتے ہیں ان کے طور کے لیے قانون آلی کی پیاری ہو رہی ہے ایک بگڑا وہ بچہ ہے اس کا آپ بندبست نہیں کر پا رہے دیر دو سال سے ادالتوں میں معاملات لٹکے ہو رہے ہیں تو پھر آپ کیسے استقام لائیں گے آپ کی معاشرین استقام کو پھر فائدہ کوئی نہیں ہونا دیکھیں وہ ایک اسلامباد کی فٹیج ہے وہ ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے ہمیں پولیس ڈنڈے مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے تو بات یہ ہے کہ عدالتی فیصلہ جو ہے جو وقت کو واپس مڑا گیا اور جس طریقے سے ایک ریلیف دیا گیا ایک بن مانگے اس پر تاثر ایک یہی قائم ہوا کہ جی نہ اسدا کی گئی تھی نہ درخواست ڈالی گئی تھی نہ وہ پارٹی عدالت کے سامنے موجود تھی ہم نے کیا کیا ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ already ایک rule exist کرتا تھا rule of procedures کے اندر اور آئین بھی بڑا clear ہے کہ جی آپ نے تین دن کے اندر ایک سیاسی پارٹی جوئن کرنی ہے اور وہ حتمی ہوگا otherwise 63A apply کرتا ہے اور یہ شک اس لیے آئی تھی کہ یہ نہ ہو کہ کوئی بھی ازاد امیدوار جب بجٹ کی باری آئے تو کوئی پارٹی جوئن کر لے جب اتجاج کی باری آئے دوسری پارٹی جوئن کر لے جب کوئی legislation آئے تیسری پارٹی جوئن کر لے finance bill آئے چوتھی پارٹی جوئن کر لے یہ ایک already provision موجود تھی ہم نے اس کو consolidate کیا ہے اس کو مزید strengthen کر کے قانون کا حصہ بنایا ہے rules میں وہ already تھا آئین بھی clear ہے political parties کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی challenge نہیں ہے اور یہ ابھی committee میں اس پر discussion ہوگی اور یہ قانون کا جب حصہ بنے گا تو سب کے سامنے آ جائے گا مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بگڑا ہوا بچہ جو کبھی کہتا تھا کہ میں مجھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا گھر کا کھانا بند کر دوں گا دوائی وہ گرفتار کروں گا بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کروں گا کسی کی بہن کو اسپتال سے گرفتار کرنوں گا تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں پہلے کہتا تھا میں چھوڑوں گا نہیں اب وہ کہتا ہے مجھ سے بات کرو پلیز مجھ سے بات کرو جو مجھ سے بات کرو والا ایجنڈا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک سازشی ذہن کی اس طرح ہے اور یہ گالم گلوچ کی سیاست نفرت کی سیاست ایک ذہن سازی کرنا نو مئی کے حملے کرنا قومی سلامتی اداروں کو ڈی گریڈ کرنا یہ ان کے منشور کا حصہ ہے یہ رچ بس گیا ہے ان کے اندر اور وہ اس سے نہیں ہٹ سکتے تو یہ جو مجھ سے بات کرو کا معاملہ ہے یہ سازش کا اگلا شاکسانہ ہے اور اس پر کسی کو یقین نہیں ہے بہت شکریہ جی کسی خاتون سے لے لیں یہ بڑی جنڈر ڈسپیریٹی ہوتی ہے سارے مرد ازاد سے فعال کرتے ہیں آپ نے کوئی سوال کرنا آپ کریں گے آپ کریں میں نے اس لیے موقع دیا نا یہ اچھا کر لیا چلے مر ٹھیک ہے